بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد عام لوگوں کو اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں فرض نمازوں سے پہلے اور اس کے بعد کون سی سنتیں لازمی ادا کرنی ہوتی ہیں اور کون سی نہیں بعض لوگ خالی فرض ادا کر کے مسجد سے نکل جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں فرض کی پوچھ ہوگی باقی سنتوں کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں جبکہ حقیقت یہ ہے جو سنتیں اور نوافل ہم ادا کرتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا فائدہ ہمیں آخرت میں اس صورت میں ملے گا کہ اگر ہماری فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ ہماری نفل نمازوں سے اس کو پورا کریں گے باقی کچھ لوگوں کے ذہن میں سنت موقعہ اور غیر موقعہ کے بارے میں الجن ہوتی ہے تو آج میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا اصل میں موقعہ کا لفظ تاقید سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی بہت تاقید کی گئی ہے کہ اس کو ضرور ادا کرو اگرچہ وہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہوتی لیکن واجب کے قریب ہوتی ہے چونکہ تاقید بہت ہے تو وہ گویا واجب کی طرح ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایسی نماز کو لازمی ادا کیا جاتا ہے ترک نہیں کیا جاتا تو نمازوں میں جو عشاء اور اثر کی فرض سے پہلے جو چار سنتیں ہیں یہ صرف غیر موقعہ ہیں ورنہ زہر سے پہلے کی چار سنتیں اور بعد کی سنتیں موقعہ ہیں اور اسی طرح فجر کی سنتیں اور عشاء کے بعد کی سنتیں بھی موقعہ ہیں اور اسی طرح جمعہ کی جتنی سنتیں ہیں پہلے کیوں یا بعد کی سب کی سب موقعہ ہیں سب کی تاقید ہے اور سب کو لازمی پڑنا ہے باقی غیر موقعہ نمازوں کی بھی حدیثوں میں بڑی فضیلت اور برکت آئی ہے باقی جو آج کا موضوع ہے زہر کی چار سنتوں کے بارے میں اگر کوئی کسی وجہ سے زہر کی چار سنتیں چھوڑ کر باقی نمازیں ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ یہ کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دی تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن ایک عجیب روایت آتی ہے کہ زہر سے پہلے کی چار سنتوں کو جو ترک کرنے کی عادت ڈال دے کہ وہ پڑتا ہی نہیں ہمیشہ بس فرض پڑھ لیے دو سنت اور دو نفل پڑھ لیے اور بس ہمیشہ ان چار سنتوں کو ترک کر دیتا ہے تو اس روایت میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا تو ایسا شخص جس نے عادت بنا لی ہو وہ شفاعت سے محروم ہو جائے گا اللہ اکبر ہاں البتہ کبھی مجبوری سے چھوڑ دی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ سوچ کر چھوڑنا کہ سنت ہی ہے کون سا فرض ہے تو ایسا شخص شفاعت نہیں پاسکے گا کیونکہ اس نے تخفیف کی ہے اس نے اس سنت کو ہلکا سمجھا ہے اور جو پابندی کرے گا ان تمام سنتوں کی تو اس کا حاصل نتیجہ یہی ہے کہ اس کو شفاعت نصیب ہوگی اس لئے ان چار سنتوں کا ہمیں ہمیشہ احتمام کرنا چاہئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائیں اور ہر سنت کی پیلوی اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین